ماں باپ کے ساتھ کی گئی زیادتی ماں باپ کے ساتھ کیا گیا ظلم ماں باپ کے آگے اچھی اٹھائی گئی آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کے اوپر ظلم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ماں باپ کے ساتھ کی گئی زیادتی ماں باپ کے ساتھ کیا گیا ظلم ماں باپ کے آگے اچھی اٹھائی گئی آواز ماں باپ پر نوز بللہ اٹھایا گیا ہاتھ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ دیکھ لو دنیا والوں جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا ماں باپ کے ساتھ نشان لگا لو ان لوگوں کے اوپر بخیدہ نشان لگا لو ان کے اوپر جو جو ماں باپ کو گالی دیتے ہیں جو ماں باپ پر گنڈا گردی کرتے ہیں جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑا ہے جنہوں نے ماں باپ کے موپر تھپن مارا ہے جنہوں نے ماں باپ پر دھکا کیا ہے جو انہوں نے ماں کے سامنے اپنی زبان سے پدزبانی کی ہے ان پر نشان لگا لو وہ دنیا میں ظلیل ہونے سے پہلے مر نہیں سکتے ظلیل ہو کے مریں گے دنیا کے اندر موت نہیں آسکتی جب تک ان کو ماں باپ کی ذلت کے عوی صلی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو آواز دے رہے ہیں نا رب رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے رب رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ ماں باپ کو ہے اور ایک بندہ ماں باپ سے بقاوت کا اعلان کر رہا ہے قرآن نے کہا یہ دونوں اپنے جو کمدے ان کو ایسے جھکا کے ماں باپ کے سامنے بات کیا کر یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عزت عطا فرائی ہے کہ تیرے ماں اور باپ ہیں جنت میں بھی ماں باپ جب آرزو کریں گے اپنی اولاد سے ملنے کی اللہ تعالیٰ سے تو یہ نہیں کہا جائے گا جاؤ اولاد فلاں جگہ ہیں ان سے جا کے ملو نہیں نہیں بلکہ اولاد کو ان کے پاس پہنچایا جائے گا کیونکہ ماں باپ کی یہ شان ہے کہ وہ خود چل کے کسی کی آنی جائیں گے جن کو ملنا مقصود ہے ان کو ان تک پہنچایا جائے گا اور ان لوگوں پہ بھی نشان لگا لو جنہوں نے ماں باپ کی عزت کی ہوگی باپ کی فرما برداری ماں کی فرما برداری جنہوں نے تمام باتیں برداشت کی ہو دنیا میں بھی کوئی طاقت ان کی عزت کم نہیں کر سکتی دنیا میں کوئی طاقت ان کی عزت کم نہیں کر سکتی آخرت میں بھی اللہ کا وعد ہے آخرت میں بھی اللہ کا وعد ہے جو ماں باپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے ماں باپ کا احترام کیا جنہوں نے ماں باپ کی ہاں میں ہاں ملائی جنہوں نے ماں باپ کو اپنا سر کا تاج بنا کے رکھا جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی جنہوں نے زعاف میں اپنے ماں باپ کو کلایا پلایا جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے رہے جو اپنے مالدین کے وفادار رہے دنیا کے تمام لوگ اگر ان کی عزت کم کرنے کے لیے زور لگا دے ساجشیں رچلیں طاقت استعمال کریں پیسہ استعمال کریں دولت استعمال کریں حکومتوں کے پاس چلے جائیں دنیا کی ساری طاقت ان کے خلاف لگائی جا سکتی ہے لیکن ان کے ماں باپ نے جو ان کے لیے دعا کر رکھی ہے اس دعا کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ساجش کامیاب نہیں ہو سکتی ہے آپ نے کیا سمجھا کہ ماں باپ سے بتمیزی کرنی عام بات ہے اللہ کریم کو گبارہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ سے بتمیزی کریں ایک بندہ نمازی ہے متقی ہے پر اس گارہ باپ سے بتمیزی کرتا ہے ماں کی طرف نہیں دیکھتا پر جب بولتا ہے تو بتمیزی سے ماں باپ کے ساتھ بولتا ہے ماں باپ سے بدماشی کرتا ہے گھنڈا کرتی کرتا ہے جبران ان کا مال لینا چاہتا ہے ان کے بھلا پہ کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ اب ان میں طاقت باقی نہیں ہے یہ مجھے روک نہیں سکتے میں جو چاہوں گا وہ کروں گا بہت سارے لوگ ماں باپ کا احترام بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود دعا کرتے ہیں کوئی دعا سرے ہی نہیں چڑتی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی وجہ ارے بھائی دل کے اندر جو گناہوں کی گندگی ہے دل میں جو رنجشیں ہیں دل میں جو برائی آپ نے بھر رکھی ہے دوسروں کے مطالق جب تک یہ صاف نہیں ہوگی تو کس طریقے سے اللہ دوبارہ کو تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے بتائیے اللہ کریم کو بندہ پاک چاہیے وضو کیوں کروارے ہیں نماز سے پہلے اس دن جا اور اس کے بعد وضو وضو کیوں کروارے ہیں کیوں یہ دونوں ہاتھ دلوائے کیوں موں میں تین دفعہ پانی ڈال کے کلی کروائی کیوں کہ ناک کی نرم ہٹی تک پانی پہنچایا کیوں اس چیرے پر مکمل دلوائیا کیوں ان بازووں کو کونیوں تک دلوائیا گیا کیوں سر پر گلہ ہاتھ پھروایا کیوں کردن کے پیچھے تک انگلیاں پھیری گئی وجہ کیا ہے کہ دونوں پہروں کو دلوائے رب چاہتے میرا بندہ جب میرے آگے جھکے گا ظاہری طور پر پاک ہو جائے پھر بندے کا بھی کام ہے کہ جب وہ گھر سے چلے وضو کر کے تو اپنے دل کو مسجد تک لاتا لاتا بلکل پاک کر لے اس میں نہ پھر کسی کی برائی ہو نہ کسی کے لئے کینا ہو نہ کسی کے لئے دشمنی ہو تاکہ جب وہ اپنے رب کے حضور جھکے تو پھر پاکی کے ساتھ جھکے اگر اس کی دعا ہے وہ رد نہ کی جائے اس کی دعا رد نہ کی جائے اور سور فاتح سے بڑی دعا کیا ہوگی جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اس سے بڑی تو دعا ہی کوئی نہیں اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں کیونکہ دل میں چونکہ گندگی ہے گناہ بڑے ہوئے ادھر نیت باندھی ادھر سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں تکان پہ گاہ آگیا ہوگا نہیں آیا ہوگا لڑکوں نے خرید بیچ دیا ہوگا مال کے نہیں بیچا ہوگا جب تک ہم گناہوں کو گناہ نہیں سمجھیں گے مسلمانوں اس بات کو یاد رکھو اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے میں باہر پر اس بات کو جنگے کی چوٹ پر دوراتا ہوں اور ہے دنیا کا کوئی ملک بتاؤ جہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ ہو رہی ہو لیکن اس لئے اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے کہ اسلام کو ماننے والے گناہ کو گناہ سمجھتے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کبھی اپنے گناہوں پر اترائیے گا نہیں کچھ لوگ اتراتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں گناہوں پر اترائیے نہیں گناہوں پر شروندہ ہوں گناہوں پر اپنے رب سے معافی مانگے اپنے گناہوں کو چھپائیں لوگوں کو بتائیں نہیں اور اپنے رب کی حضور توبہ کریں استغفار کریں جو لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے آپ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جدت پسند کیا ہاں میں نے کیا ہے تو کیا کر لے گا بھائی ہم نے کیا کرنا ہے جب بندہ مر جائے گا قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ دائیں پسلی ٹوٹ کے بھائی پر چڑ جائے گی تب سب پتہ لگ جائے گا کون کیا کر سکتا تھا کون کیا نہیں کر سکتا تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اگر دعائیں قبول کروانی ہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کا برگزیدہ بندہ بنانا ہے تو وہ تمام گناہ چاہے گھر میں ہو چاہے بازار میں ہو لوگ گھروں میں بھی گناہ کرتے ہیں کوئی بیوی سے بدیامتی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کوئی اعلات کے ساتھ چوری سے گفتگو کرتا ہے ساس بہو کا رگڑہ پھیرنے کے لئے تیار ہے نند بھاوز کا رگڑہ پھیرنے کے لئے تیار ہے بھائی بھائی کے ساتھ ایک دوسرے کی بدیامتی کرنے کے لئے تیار ہیں گناہ تو صرف یہی تو نہیں کہ جو نماز کے دوران ہو جائیں گے وہ تمام چیزیں گناہ ہیں جو سرے بازار آپ کرتے ہیں یا گھر میں کرتے ہیں یا معاشرے میں کرتے ہیں یا پڑوسیوں کے ساتھ کرتے ہیں یا اسکول میں کرتے ہیں یا کالج میں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حدیث کا مفہوم ہے تعمت مت لگاؤ دوسروں پر آج ایسے لوگ ہیں قرآن نے بھی کہا کہ پاک باز عورتوں پر تعمت مت لگاؤ باز آجاؤ لیکن خاندانوں میں ایسے بترین لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی بین بیٹیوں کا نام اس لئے دوسروں کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ ان کی کہیں دال نہیں گلتی اس وجہ سے وہ دوسرے کی بیٹی کو بدرام کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کی بیٹیوں پر الزام لگا کے دوسروں سے تھگیاں مار کے دوسروں سے کاروبار میں بیمانی کر کے دوسروں پر گندی نکاح ڈال کے دوسروں سے زنا کا ارادہ کر کے دوسروں سے بیمانی کرنے کے بعد پھر وضو کر کے کہا کہ میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں فجر کی زور کی اثر کی مغرب کی یہ نمازیں نمازیں نہیں ہیں یہ صرف دکھاوا ہے یہ دکھاوا ہے اور کچھ نہیں ہے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اپنے دل کو بار بار پوچھا کی تھی یہ سارا دن بار بار اس سے پوچھا کی تھی کہ فلاں تجھو گناہ کرنے جا رہا ہے یہ تیری کوالٹی کا نہیں ہے یہ تیرے میار کا نہیں ہے تم مسلمان ہو مسلمان گناہوں کے لیے دنیا میں نہیں آتا لوگوں کے لیے اچھائیوں کے لیے آتا ہے ہم دوسروں کو ساتھ میں دل سے جوڑنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں توڑنے کے لیے نہیں آئے دعا کیجئے اللہ کریم اس کے برامل کی توفیق اتا فرمائے